انشاءاللہ سپریم کورٹ بند رہے گا اور یہ جو حاضرین کرام ہیں جس میں لطیف خوصہ بھی شامل ہے اگر یہ غیر حاضر ہوا تو اس کے تانگیں میں تھوڑ دوں گا انشاءاللہ میرے بھائیو میرے لیے کرنے یا کہنے کے لیے کوئی بات نہیں رہی میں یہ کر سکتا ہوں کہ 6 اکٹوبر 2007 کو میرا بائین ٹانگ جو ہے اس میں دو فریکچر ہوئے میں نو تاریخ کو سپریم کورٹ بند کرتے ہوئے میں اپنی دونوں ٹانگیں توڑوا سکتا ہوں باقی اس سے زیادہ اس سے زیادہ پہ نہیں کرتا باقی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں یہ چھوٹی موڈی غلطی ہے کہ جناب شیخ صاحب کو نہیں بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا ریگولر جج پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان جب سے بنا ہے اس میں کس قسم کی غلطیاں نہیں کی گئی ہماری بدبختی یا بدکشمتی کہ حضرت قائد عظم نے ہمیں کوئی آئین نہیں دیا کوئی طور طریقہ نہیں چھوڑا کہ ہم اس پہ جا کے عمل کرتے آئین حمد خان صاحب نے بتا بروہی صاحب نے دو دن پہلے کہا کہ میں نے خواب دیکھا مجھ سے اللہ تعالی کوئی بڑا کام لینے والا ہے تیسرے دن اس کو وزیر قانون بنایا گیا اور اس نے اسے چھپل کا آئین لکھر دیا جس میں یونٹ ون یونٹ قائم کیا گیا اس ون یونٹ نے پاکستان کو ایک ایسے متحارب کنفلیکٹنگ راستے پر ڈال دیا کہ سن بلوچستان بنگال اور اس وقت کا صوبہ سرحہ جو آج کل کیپی ہے خیبر پختم خواہ ہے یہ چار صوبے لڑتے رہے مرکز سے اور نتیجہ کیا ہوا وہ آئین آئین آئیوب خان نے ختم کیا پھر آئیوب خان پھر یحیاء خان پھر مشرف پھر زیاو الحق آکستان کی پچھتر چورتر سالہ پچھتر سالہ زندگی میں آجے سے زیادہ تو فوجی ڈکٹیٹروں نے گزارا اور ہمارے سپریم کورٹ سنو پلیز اور سپریم کورٹ نے ہر ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے اپروول دیا کے زندہ بار اس سپریم کورٹ نے دو سو کیس میں اس سپریم کورٹ نے زفالی شاہ کیس میں اس سپریم کورٹ نے کس کس کیس میں ہر ڈکٹیٹر کو مبارک باد یا زندگی نہیں اس سپریم کورٹ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں ہمارے ہائی کورٹوں کی کوالٹی برباد ہو گئی تباہ ہو گئی ہمارے سپریم کورٹ میں گروہ بندی ہے اور آپ کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی سیگمنٹ دیکھئے وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں ایک دوسرے کو چور ڈاکور ڈٹیرہ کہا جا رہا ہے لیکن آج کل جو لوٹ جاری ہے وہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے تو میرے ساتھیوں کیونکہ میں فلائٹ مس کر رہا ہوں میں آپ سے اجازت مانگوں گا میں خیبت پخشنخواہ میں ہم نو تاریخ کو وہاں فنکسن بھی کریں گے اور جی انشاءاللہ درنا بھی کریں گے آپ سب کو دعوت ہے اس کے بعد ہم خیبت پخشنخواہ میں میرا وائس چیر وین بیٹا ہوا ہے ہمارا ہم وہاں پشاور میں سوات میں دیرے میں ابتباد میں چار کنونشن کر سکتے ہیں وہ مردی آپ کی کہ جب چاہے ہم اس کو کریں گے لطیف کوسا نے پلاتوں کی بات کی سپریم پورٹ کے پلاتوں کا پانچ دوہزار سولہ سے دوہزار پندرہ سے یہ سلسلہ پڑھا رہا ہے ہم نے اس کو تقریباً حل کے قریب پہنچا دیا ہے سڑک بند رہی ہے ہمیں سات سو کنال کا قبضہ جو ہے مل رہا ہے انشاءاللہ باقی بھی مل رہا ہے ویریفیکیشن ہے ریکارڈ کا ریوینیو ریکارڈ کا اس میں وکیل پر ایک پیسہ اسفالتو نہیں آئے گا جن لوگوں نے پیسے داخل کیے تھے ان ٹائم ان پہ ایک پیسہ زیادہ نہیں آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو جن جن لوگوں نے درخواست کی ہے ہم آپ کو پلات دیکھے رہیں گے وہ قلعہ کے حقوق کے لئے ایک بات میں تمام لیوزرانے کے نام سے عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی جج کسی جج کے ساتھ جاتی ہوتی ہے تو سارے پاکستان میں بیٹ آواز وہ قلعہ اٹھ جاتے ہیں کہ جیج عدلیہ کی آزازی اور ججوں کی انٹرپینڈنس کے لئے لیکن مجھے بہت تفسوس ہے کہ جب وہ قلعہ جلائے جاتا ہے ان پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ناجاج یا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں مجھے تو کب اپنی باون سالہ زندگی میں پریٹس پہ یہ نہیں معلوم ہوا کہ کسی جج نے اس پہ احتجاج کیا نہیں کیا اس لئے میں جوڈیشری کو وارم کرتا ہوں کہ تمہیں بچانے والا تمہیں سپورٹ دینے والا تمہارے لئے لڑنے والا صرف وکیل ہے اور اگر وکیل نے اپنے ہاتھ آپ سے بے ڈراک کیے تو اس خدا کی سرزوین پر آپ کا کوئی نہیں ہوگئے اس لئے اس لئے میں ساتھیوں اور بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا گروپ وغیرہ گروپوں سے اعباؤ ہو کے حامد خان صاحب بیٹھے ہیں ہم نے جب قاضی فائز عیسیٰ کے لئے تحریک سلائی تو اس میں حملے اکٹھی تحریک سلائی حامد خان نے پشاور آکر ہمارے وہاں کنونسن میں تقریر کی اس میں شرکت کی باقی آئیشہ کی عناب ہے جسس آئیشہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں مستقل طور پر کم از کم پانچ عورتوں کو جج ہونا چاہیے اگر زیادہ نہیں اسی طرح اسی طرح ایک اور مسئلہ آپ نے ہمیں ایک ڈاکٹر فروغ نسیم دیا ہے مجھے تو شک ہوا کہ اس کی یہ دلی جو ہے یہ تو ہندوستان میں جو تھگوں کا مرکز ہے کہیں وہاں سے جاری ہے